السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات حصہ نظم میں پہلی جو نظم ہے جماعت باروی کی میری دعا اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اسے صفیہ اور انگابادی نے لکھا ہے پھلے دیکھ لیتے ہیں نظم کیا ہوتی ہے مناجات کیا ہوتی ہے دعا کیا ہوتی ہے نظم تنظیم ترتیب آرائش کو کہتے ہیں مناجات یہ بھی دعا کے ایک قسم ہے مناجات اردو نظم کے ایک موضوعی صنف ہے مناجات کے معنی دعا آرز اور التجا کے ہوتے ہیں وہ نظم جس میں شاعر اپنی آجزی انکسار اور عجز کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہ سے نجات کی دعا کرتا ہے مناجات کہلاتی ہے یعنی جس میں نجات کی دعا کی جاتی ہے اسے مناجات کہتے ہیں مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بزاعتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے ہمارے شورہ نظم کے پیرائے ہی میں مناجات کہی ہے عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور میں اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے اگرچہ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت اپنی بے بسی اپنی مجبوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے چلی دیکھیں گے کہ شاعر کون ہے ان کا تعریف پیش کریں گے جان پہچان صفی صفی اورنگ آبادی کون ہے صفی کا اصل نام بہت دن صدیقی تھا ان کی پیدائش اورنگ آباد میں بارہ فروری اٹھارہ سو ترانوی کو ہوئی ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے طبیب یعنی حکیم یا ڈاکٹر کا یہ سمجھ لیجئے لیکن صفی نے درمیان ہی میتعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کی لیکن ان کا زیادہ روح جان شاعری کی طرف تھا اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات زرب الامثال اور نئے شاعری اظہار کو بہ حسن و خوبی بڑھتا یعنی داغ دہلوی کے بعد محاورات زرب الامثال اور نئے شاعری اظہار کو بہ حسن و خوبی انہوں نے استعمال کیا سلاست شگفتگی اور برجستگی ان کے کلام کی نمائی خصوصیات ہے صفی کا انتخال حیدر آباد میں 21 مارچ 1954 اسوی کو ہوا 1965 اسوی میں ان کے شاگرد خواجہ شوخ نے ان کا مجموع کلام پراغندہ کے نام سے شائع کیا ہے چلے دیکھتے ہیں پہلے سے پڑھ لیتے ہیں پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سوار دے میری مراد بھی میرے پروردگار دے کونین میں زلیل نہ کر سب کے رو برو ایمان و عیش و دولت وہ عزو و خار دے تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ میری دعا کے دے میرے پروردگار دے دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئی بنا غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے آنکھوں کو ایسی لزت دیدار ہو نصیب ہر دم جو مجھ کو کیفے میں خوش گوار دے محفوظ رکھ محفوظ رکھ فرہ بے سفیدو سیاہ سے محفوظ رکھ فرہ بے سفیدو سیاہ سے گردش نہ مجھ کو گردشے لیلوں نہار دے دنیا میں کچھ بھی خدر محبت نہیں رہی دنیا میں کچھ بھی خدر محبت نہیں رہی نالا جگر گداز و نفس شعول وار دے داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے مطلب سمجھ میں آئے بخائے دوام کا مطلب سمجھ میں آئے بخائے دوام کا ایسا سبخ زندگی مستعار دے میں بار بار مانگ جو درکار ہو مجھے میں بار بار مانگ جو درکار ہو مجھے اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے حسن طلب میں مشتہ دے اسر ہے صفی وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے کونین دونوں جہاں عیش آسودگی فراغت راحت کیف نشاہ جگر گداز متاثر کرنے والا بخائے دوام ہمیشہ کی زندگی زندگی مستعار آرزی زندگی ادھار لی مستعار کے معنی ادھار لینا حسن طلب میں مجتہ دے اثر امراد خدا سے مانگنے میں شایر نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے چلی اسے سمجھ لیتے ہیں تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سوار دے میری مراد بھی میرے پروردگار دے شایر یہاں پر مناجات کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میری بگڑی خسمت کو سوار دے اور میری مراد جو ہے اس کی میری مراد کو میرے پروردگار پوری کر دے کونین میں زلیل نہ کر سب کے روح برو ایمان و عیش و دولت و عز و و خار دے اب کونین میں دونوں جہان میں زلیل نہ کر سب کے روح برو زلیل نہ کر ایسی دعا ہے شایر دعا کر رہا ہے خدا رب اللہ اجزاء سے ایمان و عیش و دولت و عز و و خار دے اب یہاں پر شایر اپنی زندگی دنیا آخرت کی تمام چیزیں مانگ لے رہا ہے ایک تو ایمان کی پختگی مانگ رہا ہے دوسرا عیش و عشرت کے لیے دولت مانگ رہا ہے عزت مانگ رہا ہے وخار مانگ رہا ہے یہ تمام چیزیں شاعر یہاں پر مانگنے کی کوشش کر رہا ہے تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ میری دعا کے دے میرے پروردگار دے اللہ سبحانہ وتعالی خوران میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے جو بھی کچھ بھی چاہیے وہ مجھ سے مانگا کر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو کہتا ہے اس سے مانگ بلکہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرا اور وہ بالکل دینے والا ہے اگر تو چل کر آئے گا تو اللہ دوڑ کر آئے گا اگر تو ایک ہاتھ بڑھے گا تو سو ہاتھ بڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میری دعا کیے دے میرے پروردگار دے یعنی میری دعا کو خبول کر لے دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئی بنا غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے اب شاعر یہاں کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو نے مجھے دل دیا ہے تو میرے دل کو اتمنان بھی دے دے اس کو مطمئی بنا دے اگر تجھے کوئی غم دینا ہے تو مجھے غم کو باٹنے والا کوئی غم گسار بھی دے دے آنکھوں کو ایسی لزت دیدار ہو نصیب ہر دم جو مجھ کو کیف مائے خوشگوار دے اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے شاعر شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں کو ایسی لزت دے ایسی لزت نصیب ہو یا ایسا دیدار نصیب ہو کہ جس سے ہر دم جو مجھ کو کیف مائے خوشگوار دے یعنی شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں کو ایک ایسی لزت ہونا لزت دیدار ہونا شاید وہ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ اسے احوز کاؤسر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو آبی کا اثر پلائیں گے تو وہ اس وقت کا دیدار اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جو دیدار ہے اس کی بھی وہاں پر فرمائش کر رہا ہے اور اس کیف میں اس مستی میں وہ کھو جانا چاہتا ہے اور اس خوشگوار احساس کو جینا چاہتا ہے کیف میں خوشگوار دے محفوظ رکھ فریب سفیدوں سیاہ سے گردش نہ موچ کو گردشے لیلو نہ ہار دے اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے سفیدوں سیاہ کے فریب سے دھوکے سے محفوظ رکھ اسے بچا کے رکھ میں اس دنیا کے فریب سے بچنا چاہتا ہوں یہ دنیا کا جو دستور ہے جس میں سفید اور سیاہ کیا جاتا ہے اور الٹے سیدھے کام کی جاتے ہیں سب سے بچانے کی دعا کر رہا ہے گردش نہ موچ کو گردشے لیلو نہ ہار دے یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ گردش دینے والے دنیا چلانے والے اس کائنات کے مالک تو مجھے نہ موچ کو گردشے لیلو نہ ہار دے مجھے صبح شام دن رات کی جو گردش ہے گردش ایام ہے اس سے مجھے بچا لے اور مجھے اس کی تکلیفوں سے دور رکھ دنیا میں کچھ بھی خدر محبت نہیں رہی نالا جگر گداز وہ نفس شولہ بار دے اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے دنیا میں کچھ بھی خدر محبت نہیں رہی یعنی دنیا میں دنیا کی جو چیزیں ہیں دنیا کی جو لذت ہے رغبت ہے اس سے میرا دل بھڑ چکا ہے اور میری محبت ختم ہو گئی ہے نالا جگر گداز وہ نفس شولہ بار دے اور وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی ایسی دعا مانگنے کا مجھے پر اثر دعا مانگنے کا ایک طریقہ کار دے اور ایک میں تاکہ میرا نفس کا روم روم اس سے تیرے خدرت کی سنائی میں کھو جائے اور اسے بہتر کر سکے اور میں بہتر طریقہ تا تجھ سے مانگ سکوں داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے اب یہاں داتا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وہ اسے جب بھی اسے مانگا جائے تو وہ کن فیکن کے کن فیکن کے معاملے میں وہ فوری طور پر چیزیں عطا کر دیتا ہے داتا کی شان کیا ہے کہ جو دین ہے وہ جاری کر دیتا ہے سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے اور جب داتا یعنی خدا سے مانگا جاتا ہے تو وہ فوری دے دیتا ہے لیکن سائل کے عادت کیا ہے شیوہ کیا ہے وہ جب بھی کوئی ملتا ہے کوئی بھی آتا ہے تو اس کے سامنے دامن پھیلاتا ہے مجھے اللہ کے نام پہ دے دو مجھے مولا کے نام پہ دے دو مجھے اس کے نام پہ دے دو مجھے اس کے نام پہ دے دو اس طریقے سے وہ مانگتا رہتا ہے سائل کا شیوہ ہی رہتا ہے مطلب سمجھ میں آئے بخائے دوام کا مطلب سمجھ میں آئے بخائے دوام کا اب یہ جو زندگی ہے دونوں جہان کی دور و ترقی کی زندگی ہے چاہے وہ دنیا بھی ہو یا آخرت کی زندگی ہو اس کا مطلب ہر انسان کو سمجھ میں آ جانا ایسا دعا کر رہا ہے شاعر کہ وہ خدا اسے سمجھا دے ایسا سبخی زندگی ہے مستعار دے یہ جو مجازی زندگی ہے یہ جو ادھار کی زندگی ہے تو اس ادھار کی زندگی میں وہ دونوں جہان کو سمجھنے کا سبخ دینے کی بات کر رہا ہے شاعر میں بار بار مانگ جو درکار ہو مجھے اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے اب شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے میں بار بار مانگوں گا جو بھی مجھے درکار ہے اور مجھے امید ہے کہ تو اپنے فضل سے دے گا تو شاعر یہاں پر دعا بھی کر رہا ہے اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے کہ میں جتنے بار مانگوں تو اپنے فضل سے اسے دیتے جاؤ حسن طلب میں مشتحد اثر ہے صفی وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے اب یہاں پر اس شاعر کیا کہہ رہا ہے حسن طلب میں مشتحد یعنی خدا سے مانگنے کے اتنے سارے طریقے ہیں اگر آپ کوئی بھی طریقے اختیار کریں گے تو خدا انکار نہیں کرے گا تو حسن طلب میں مشتحد اثر ہے صفی وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے ایک چیز مانگے تو ہزار چیزیں دیتا ہے امید ہے یہ نظم آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگلے ویڈیو میں آپ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ